اپنی خیالات کا اظہار کریں اس قرب کو شیئر کر رہا ہے آج یہاں پر تمام برطانیہ کے مسلمانوں نے گروہ سے باہر نکل کر دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ حقوق انسانی کے تحفظ کے لیے آپ تو دنیا کے اندر بہت بلند اور بارہ دعوے کرتے ہو آج مقبضہ کشمیر کے اندر ایک مہینے کا عرصہ گزر رہا ہے وہاں کے رہنے والے کرفیو کے اندر ممحوس ہو کر ان پر انڈین کے عارمی ظالم کے پہاڑ ٹھا رہی ہے جہازہ آج اس مہارچ کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کے اندر ایک ایویرنیس پیدا کرے گا پوری دنیا کے اندر ایک لہر پیدا ہوگی کشمیریوں کی مظلومیت اس سے ظاہر ہوگی لہذا آج جہاں میں کشمیر کے رہنے والے اور برطانیہ کے رہنے والے اپنے دوستوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں وہاں پر میں میڈیا کے دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ اس سے پروگرام کو کیوریج کرنے کے لیے پوری محنت کے ساتھ پوری جوانمردی کے ساتھ پوری حمد کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اللہ رب العزت مقبضہ کشمیر کو آزادی نصیب فرمائے اور کشمیر کے مسلمان آزاد فضاؤں کے اندر رہے ہماری زندگی کے اندر وہ دن دیکھ سکیں کہ کشمیر کا مسلمان بھی ایک آزادی کے لیے کربانیت دی تاکہ وہ حملی آزاد فضاؤں دیکھ سکیں مجھے اللہ رحمان اللہ حیم آج کے اس پر امن پر جوش مظاہرے پر ریلے پر میں برطانیہ میں رہنے والے کشمیریوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج جس جذبے جس جرہ جس حمد کا آج مظاہرہ کیا یقینی طور پر اس سے آج کشمیریوں کے حسنے بلد ہوئے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ کشمیر کے اندر حریت کانفرنس نے جو آزادی کی جو تحریک چلائی وہ ایک پر امن سیاسی جد و جہد تھی اس پر امن سیاسی جد و جہد کو اگر شدد کی طرف کسی شخص نے منتقل کیا ہے تو وہ ہندوستان کا حضیر اعظم نرندر مودی ہے کہ جس نے ایک اس سیاست کو جو سیاست پوری امن کے ساتھ پوری امن کے ساتھ اور پورے قوت کے ساتھ جاست کے اندر جاری تھی اس کو ختم کر کے وہاں پر شدد پسندی کے ماحول کو بنایا آج اگر پاکستان اور ہندوستان کے اندر کوئی بڑی جنگ آتی ہے تو اس کا ذمہ دار بھی نرندر مودی ہے اور وہ اس خطے کے امن کے لیے اب حقیقی معنو میں خطرہ ہے اور آج برطانیہ کے مسلمانوں نے ہر مکتبے فکر کے شخص نے یہاں جمع ہو کر اپنے اس جذبے کا اظہار کیا اور پارلیمنٹ کے سامنے جس آنے والے اس بڑے خطرناک صورتحال کا یہاں پر اظہار کیا اور پوری وبستگی کا اظہار کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ریویز منقد ہوں گی تو اس سے کشمیریوں کے اس مسئلے کو قوت ملے گی اور اس میں پاکستان کو اپنا دو ٹوک موقف اپنا نہ ہوگا اور جب تک پاکستان اس میں دو ٹوک موقف نہیں اپنائے گا کشمیر کی آزادی شاید اس طرح ممکن نظر نہیں آئے گی پوری دنیا میں رہنے والا مسلمان یہی کر سکتا ہے جو آج یہاں پہ لوگوں نے کیا ہے اور پوری دنیا کے اندر ایک اویرنس اور ایک بیداری کی جو لہر ہے اس پر ہم ان کو فراجت تحصیل پیش کرتے ہیں ان کو سلام عقیدت پیش کریں جزاک اللہ خیر مولانا ابراہیم صاحب ہیں ان سے بھی ہم بیسی لے گئے آج برطانیہ کی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے کہ سارے مسلمان نہیں بلکہ کشمیری نوجوان گوڑے بچے اور عورتیں کشمیر کی آزادی کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اور اس محذب دنیا کو بیدار پورا من طریقے سے احتجاج کر کے تو محذب دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مقبودہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے وہاں کی عورتوں اور بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اتنے عرصے سے کرفیو لگا کر ان کے لیے زندگی تنگ کر دی گئی ہے ساری دنیا یہ دنیا کو متوجہ کر رہے ہیں یہاں کے نوجوان کہ وہ بیداری کا مظاہرہ کرے کیا وجہ ہے کہ کہیں اگر نقصیر کسی کی بھوٹتی ہے تو ساری دنیا اور اقوام متحدہ اقوام عالم بیدار اور متحرک ہو جاتی ہیں اور یہ سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں انسان قتل ہو چکے ہیں اور اس وقت دو کروڑ دو کروڑ کے قریب کشمیری مسلمانوں کا زندگی اور موت کا مسرح ہے لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے اور میں بھی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ پاکستانی حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کر کے کشمیری مسلمانوں کی اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے میں اس موقع پر یہ جو انسانوں کا ڈھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے جس نے دنیا کو پیغام دینا کیا ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جزاک اللہ جی